اسلام علیکم سٹوڈنٹ آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے سیونت کلاس ماتھمیٹکس اکسفرڈ سلیبس کونڈ ڈون ماتھمیٹکس کا چپٹر نمبر فائف آج کی اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فائف ایکسپوننٹ کا چپٹر ہے سٹوڈنٹ ایکسپوننٹ اگر سٹوڈنٹ آپ کے پاس یہاں پہ اگر گیون ہے ایکس کی پاور فائف تو اس کوشن کے اندر ایکس آپ کی بیس ہے اور یہ فائف جو ہے وہ پاور ہے تو بیسکلی سٹوڈنٹ جو پاور ہوتی ہے کسی بھی ویریبل کی اس کو ہم بولتے ہیں ایکسپوننٹ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وٹی زیرو ایکسپوننٹ اب زیرو ایکسپوننٹ کیا ہے اب سٹوڈنٹ ایکسپوننٹ زیرو ایکسپوننٹ ہے کوئی بھی آپ کے پاس سٹوڈنٹ انٹیجر ریشنل نمبر ایر ریشنل نمبر کسی بھی فارم کے اوپر یعنی آپ کے پاس ٹو ہے اس کے اوپر پاور زیرو آئے تو وہ کس کے ایکول ہوگی وہ ون کے ایکول ہوگی تو اسے ہم بولتے ہیں زیرو ایکسپوننٹ تو یہ سٹوڈنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے چاہے آپ کے پاس انٹیجر ہو ریشنل نمبر ہو ایر ریشنل نمبر ہو تو کسی بھی فارم میں ہو تو اس کے اوپر پاور زیرو آئے تو وہ ہمیشہ ون کے ایکول ہوتی ہے تو چاہے آپ کے پاس ایکس کے اوپر پاور زیرو ہواے گی وہ بھی ون ہے مائنس ہنڈرٹ کے اوپر زیرو پاور آئے تو وہ بھی ون کے ایکول ہوگی اور سٹوڈنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو زیرو ہے تو زیرو کے اوپر پاور زیرو ون کے ایکول نہیں ہوگی وہ انڈیفائن ہوگا اور ایک کنڈیشن آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ کے ڈی نومینیٹر میں اگر آپ کے پاس زیرو آئے تو اس کے اوپر پاور زیرو آ جائے تو وہ بھی ون کے ایکول نہیں ہوگا وہ انڈیفائن ہوگا دو کنڈیشن ہیں زیرو کے اوپر پاور زیرو ہے وہ ون نہیں ہوگی یا آپ کا ڈی نومینیٹر میں زیرو آ رہا ہو ون اوپر زیرو ایکس اوپر زیرو جب بھی ڈی نومینیٹر میں زیرو آئے گا تو وہ فانشن انڈیفائن ہو جائے گا اگر آپ اس کا پروف دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو سکرین پہ اوپر یہاں پہ اس کا پروف نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ ویڈیو ہے اس کا لنک ڈسکریپشن میں ہے وہاں تے اس کا آپ پروف بھی دیکھ سکتے ہیں افترین سرس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وٹیز لا آف ایکسپوننٹ ٹوٹل سکس لاز ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے لا اچھی طرح دیکھنے ہیں جب آپ لا اچھی طرح دیکھ لیں گے تو آپ اکسرسائیز کے سارے کوسٹن ایزیلی سال کر لیں گے افترین اس کا لا نمبر ون ہے اگر آپ کے پاس ایکس ایم ملٹیپلائے ایکس این ہو تو یہ کس کے ایکول ہوگا افترین جب آپ کے پاس بیسیز ہیں اور اوپر پاور ہے جب بھی آپ کے پاس بیسیز سیم ہوں گی تو پاور اوپر ایڈ ہوں گی یعنی ایکس ایم ملٹیپلائے ایکس این تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا ایکس ایم پلس این مینز کہ آپ کے پاس ایکس کی پاور فائف ہے ملٹی پلائی ایکس کی پاور سکیر ہے اب کوسٹن کے اندر آپ یوز کریں گے بیسی سیم ہے تو پور پاور ایڈ ہوں گی تو یہ آپ کے پاس بن جائے گا ایکس فائیف پلس ٹو تو بیسی سیم ہے پاور ایڈ ہوں گی تو فائیف پلس ٹو ایکس کی پاور سیون پہلا لاز یہ تو آپ کے پاس ایکس این ملٹی پلائی وائی این دونوں کے اوپر آپ کے پاس پاور این ہے سیم پاور ہے تو آپ اس کو اس فارم میں لکھ سکتے ہیں ایکس ملٹی پلائی وائی پاور این اب سٹون اگر یہ ڈیوائیڈ میں آ جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے فرض کریں آپ کے پاس ایکس کی پاور این ہے اور ایکس کی پاور این ہے یہ سٹون آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایکس ہے تو ڈیوائیڈ میں یہ پاور ہے یہ پاور اوپر جائے گی تو یہ پاور اوپر مائنس ہوگی اگر آپ کے پاس ایکس کی پاور سکس ہے اور ایکس کی پاور تھری ہے تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں ایکس سکس تھری اوپر مائنس ہوگا سکس مائنس تھری کریں گے تو یہ آپ کے پاس تھری آجے گا اس کے بعد سٹون اگر آپ کے پاس ایکس این ڈیوائیڈ بائی وائی این ہو تو یہ آپ کا اس فارم میں لکھیں گے ایکس این اوپر وائی این تو اس کو آپ لکھ سکتے ہیں ایکس اوپر وائی ہول پاور این نیکسٹ ہے ایکس ایم این تو آپ اس کو لکھ سکیں گے ایکس ایم اور این فرض کریں اس طرح آتا ہے ایکس تھری کی پاور سکیپ تو آپ ایکس تھری کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کے پاس سکس آ جائے گا اور لاس والا ہم پہلے زیرو ایکسپوننٹ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں ایکس جو ناٹ ہے یہ اس کی ویلیو آ جائے گی ون یہ تھی سٹوڈنٹ دیلاز آف ایکسپوننٹ ایکسرسائز فائف کا سٹارٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ کوسچن نمبر ون یعنی ہم نے جو ایکسرسائز ہے ان کے اندر جو فیل ہیں بلینکس ہیں ان کو فیل کرنا خواہد سٹوڈنٹ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں نمبر ون جو آپ کے پاس بلینکس ہے اس میں گیون ہے پاور آف این ادر ٹرم یعنی جو پاور ہوتی ہے کسی بھی پاور ایکس کی پاور ہو وائی کی پاور ہو کسی آپ کے کونسٹینٹ کی پاور ہو ویریابل کی پاور ہو تو سٹوڈنٹ اس کو ہم بولتے ہیں ایکس پاور ہو پاور نیٹ دوسری ہی سٹوڈنٹ اس کی سیکنڈ پارٹ ہے نیگیٹیو بیس یعنی جو نیگیٹیو بیس ہوگی ان آرڈ نمبر گیون یعنی سٹوڈنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی جو آرڈ نمبر ہیں ان کے اگر آرڈ نمبر ہے یعنی آپ کے پاس مائنس ٹو ہے تو مائنس ٹو کی پاور تھری کریں گے تو انصر نیگیٹیو آئے گا اور اگر سٹوڈنٹ یہ کوششن اس طرح آپ کے پاس آ جاتا ہے نیگیٹیو نیگیٹیو نیگیو نیگیو نیگ نیگیٹیو بیس آرڈ نمبر تو وہ پازیٹیو ہوگی آرڈ جو نمبر ہیں ان پر نیگیٹیو اور جو آپ کے پاس ایون ہے وہ پازیٹیو آئیں گے مین سٹوڈنٹ کہ اگر آپ کے پاس مائنس ٹو کی پاور سکیر کریں تو مائنس جو ٹو ہے اس کا آپ جب سکیر کریں گے تو مائنس ختم ہو جائے گی سور آ جائے گی اور اسی طرح اگر مائنس ٹو ہے اس کے اوپر آرڈ نمبر ہوگی تو وہ مائنس ایٹ آئی گے مین اگر مائنس ٹو کی پاور سکیریا ہے تو مائنس ٹو ملٹیپلائے مائنس ٹو اگر اسی طرح کیوب آتا ہے تو اسٹوڈنٹ یہاں پر مائنس ٹو ہے مائنس ٹو میٹیپلائے فر مائنس ٹو مائنس ٹو یہاں پہ student minus and minus plus پھر plus minus تو minus ہے گی اب یہ student آپ کے پاس جو blanks تھی تو یعنی negative base کے اوپر جو power ہوگی وہ negative ہوگی اس کے بعد student ہے third the value of five کی power three multiply two کی power cube is equal to filling the blanks میں thousand آئے گا آپ نے five کو تین دفعہ multiply کرنا ہے one twenty five آئے گا اور two کا cube کریں گے ایٹ آئے گا تو student آپ نے multiply کرنا ہے تو یہ thousand آجے گا اس کے بعد four آپ کے پاس blanks ہے if the bases are same their power is added یعنی جب بھی آپ کے پاس bases same ہوں گی تو ان کی power ہمیشہ add کی جاتی ہے اس کے بعد last والی جو blanks ہے a number rise to the power of zero یعنی جب ہم پہلے بھی discuss چکے ہیں کہ کسی بھی number کے اوپر اس کی جب power zero ہوگی تو وہ میشہ one کی equal ہوگی تو اس سے بولا جاتا ہے zero exponent اس کے بعد student question number two ہے یہ آپ چیک کر لیجئے گا solution کرنے کے بعد پہلا false ہے دوسرا true third false four والا آپ کے پاس true اور last false اب student ہم بڑھتے ہیں question number three کی طرف question number three ہے express the rational number اب student rational number کیا ہے ایسے number جو پی اور کیوں کی فارم میں لکھے جائیں اور ان کے equal q not is equal to zero یعنی rational number ہوتے ہیں جو پی اور کیوں کی فارم میں لکھے جائیں لیکن اس کی جو کیوں آف ایکس کا یہ zero نہیں ہونا چاہیے mean اگر آپ کے پاس two over three ہے this is a rational number تو یہ جو denominator اسے بولتے ہیں two اور denominator ہے three تو جو denominator ہے وہ zero نہیں ہونا چاہیے اگر zero ہوگا تو function undefined ہو جائے گا after question number one ہے یہ آپ دیکھیں تو آپ کے پاس given ہے rational number اس کا solution ہے آپ کے پاس ہے four over five کا scale اس کا ہم نے solution کرنا ہے mean کہ four بھی two time multiply ہو رہا ہے five بھی two time multiply ہو رہا ہے تو آپ لکھیں گے four multiply four over five ہے تو five multiply five یعنی four کا scale کس کے equal ہوگا five multiply five اور five کا جو scale ہے four کا scale four multiply four اور five کا scale five multiply five تو آپ نے four کو four سے multiply کرنا ہے تو یہ بن جے گا sixteen five کو five سے multiply کریں گے تو یہ بن جے گا ٹونٹی فائی افٹرین اس کا part number two ہے minus two over three کی power three mean minus two over three کی power three آپ student اس question کے اندر minus two بھی three times multiply ہو رہا ہے اور three بھی three times تو آپ سٹوڈینٹ minus two کو آپ نے multiply کرنا ہے three times minus two multiply minus two اور same اسی طرح یہاں پہ three ہے تو three multiply three multiply three multiply three اب سٹوڈینٹ آپ نے minus کی بات آ رہی ہے تو دونوں کے ساتھ minus ہے اب تو جب بھی آپ کے پاس آر نمبر ہوگی پاور تو مشہ نیگٹیو آئے گی minus minus plus پھر minus minus تو آپ سٹوڈینٹ تو آپ نے minus two minus two or minus two یعنی minus اور minus plus پھر minus minus two or two four four or two eight تو تو minus آ جائے گا یہ آر نمبر ہے three اور three nine اور three twenty seven انسر آف سٹوڈینٹ اس کا part number three given ہے part number three میں given ہے four over five four over five کی power minus two اب سٹوڈینٹ جب اس طرح کا question آتا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اس کا reciprocal کرنا یعنی جب آپ reciprocal کریں گے تو یہ four over five ہے minus two ہے جب آپ اس کو five over four کریں گے تو پاور اوپر positive ہو جائے گا یہ یاد رکھے گا آپ اس کا reciprocal کر رہے ہیں اگر یہاں پہ plus ہوتا اس کا ہم reciprocal کریں تو نیگٹیو آئے گا اگر نیگٹیو ہے تو positive آ جائے گا آپ ٹو ٹو ٹائم ملٹیپلائی ہے فائی ملٹیپلائی فائی فور ملٹیپلائی فور فائی فور فائی فور فائی فو ٹو 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 ٹی فائی فور اور فور سکسٹین یہ سٹوڈینٹ کوسٹن نمبر ثری کا سلویشن تھا اب ہم question نمبر فور سالہ سٹوڈینٹ کوسٹن نمبر فور ہے ایکسپریس دی ریشنل نمبر ان دی فارم آف پاور جیسے ہمارے پاس پہلے پاور تھی اس کو ہم نے ریشنل میں کیا اب ہمارے پاس ریشنل نمبر ہے اور اس کو ہم نے پاور کی فارم میں ریشنل نمبر فائن گا آفٹرون کوشن میرے پاس گیون ہے ٹونٹی سیون آور ون ٹونٹی فائیف آفٹرون سب سے پہلے تو میں یہاں پہ ٹونٹی سیون کا آگر ایل سیم لو یہ بن جے گا سٹوڈنٹ نائن تھری ٹونٹی سیون تھری تھری نائن تھری بان تھری اس کے بعد اسی طرح میں ٹونٹی فائف کا لوں تو یہ آج جے گا سٹوڈنٹ ٹونٹی فائف فائف 2525 اور 25 کو 5 سے ملٹیپلئی کریں 125 find 5 اور 5 vem ٹونٹی فائی फ Dieuagon آپ ٹونٹی سیون کی جگہ میں پور دوائیں g mec 3 multiply 3 반 three our 5 ہے تو فائج ملٹیپلائی 5 multiply 5 آپ 저�� 그러면 دیکھیں اگر آپ 3 ہیں تو 3 کو آپ 3 time multiply Und Halloween 3 and 5 یہاں پہ دیکھیں اگر آپ تھری ہے تو تھری کو آپ تھری ٹائم ملٹیپلائی کریں تو تھری کی پاور تھری اور فائف کی پاور فائف اب ہم نے یہ لا پڑا تھا اگر ہمارے پاس ایکس این اور وائی این ہو تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس اور وائی کی پاور این دونوں سیم ہیں تو سٹوڈن ہم لکھیں گے تھری اور فائف کی پاور ہمارے پاس آجے گی تھری آپ سٹوڈنٹ اس کا ہم دوسرا پارٹ سٹوڈنٹ اب اس کا پارٹ نمبر ٹو ہے وان فورٹی فور آور ایٹی ون تو یہ آجے گا وان فورٹی فور آور ایٹی ون آپ سٹوڈنٹ اسی طرح آپ سیم جیسے ہم نے پارٹ نمبر ون کیا تو یہاں پہ وی ناو ڈیٹ وان فورٹی فور ہے تو یہ ٹویل کا سکیر ہے کمپلیٹنگ سکیر ہے ایٹی ون نائن کا سکیر ہے آفٹر میں ٹویل 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 کو ٹویل سے ملٹیپلائی کریں تو وان فورٹی فور آئے گا ایٹی ون ہے تو نائن کو نائن سے ملٹیپلائی کریں آفٹر میں اس کو ہم لیک سکتے ہیں ٹویل کا سکیر آور نائن کا سکیر آفٹر میں ہم رول اپلائی کریں تو ٹویل آور نائن کا ہول سکیر ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس ایکس نمبر وائن ہو تو اس کو ہم لیک سکتے ہیں ایکس سور وائ کی پاور این اب ٹویل اس کا پارٹ نمبر ٹھری ہے وان سکس نائن آور وان سکس ٹی نائن آور وان نائن ٹی سکس آپ سٹوڈن سیم ہے آپ کے پاس تھرٹین کا سکیر ہے یہ وان فیفٹی سکس ہے آپ سٹوڈن یہاں پہ تھرٹین کا سٹوڈن اس کا جو پارٹ نمبر ٹھری ہے اس میں گیون ہے وان سکس ٹی نائن آور وان نائن ٹی سکس آپ سٹوڈن یہاں پہ یہ سکیر ہے تھرٹین کا تو تھرٹین ملٹیپلائی تھرٹین یہ فورٹین کا ہے تو فورٹین ملٹیپلائی فورٹین آپ تھرٹین کا سکیر لکھیں گے آور فورٹین کا سکیر تو تھرٹین آور فورٹین کا سکیر یہ باور تھا آپ سٹوڈن یہ تھا ہمارے کوسٹن نمبر فور آپ سٹوڈن ہم کوسٹن نمبر فائیف تھا آپ سٹوڈن جو کوسٹن نمبر فائیف گیون ہے سمپلی فائے یعنی ہم نے فائنڈ دی ویلیوز آب آفران پارٹ نمبر اس کا ون ہے مائنس ٹو اوور تھری کی پاور کیوب ملٹیپلائے مائنس ٹھری اوور ٹو کی پاور سکیل آفران ہم نے ایک رول پڑا کہ ہمارے پاس اگر بیسی سیم ہوں تو اس کے اوپر پاور کیا ہوں گی ایڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ کوسن بھی کچھ اسی طرح کا ہے مائنس ٹو اوور تھری ملٹیپلائی مائنس ٹھری اوور ٹو تو اس کی ہم بیسی سیم بنا سکتے ہیں آفران یہ اگر میرے پاس گیون ہے مائنس ٹو اوور تھری کی پاور کیو ملٹیپلائے اگر میں نے بتایا تھا کہ اگر ہم کوئی کسی کوسن کا ریسی پروکل کریں اس کی پاور اگر پازیٹیو ہے تو نیگٹیو ہوگی نیگٹیو ہوگی تو پازیٹیو ہو سکتی ہے اس کی بیس ہمیں سیم بنانے کے لیے اس کو میں لکھ سکتا ہوں مائنس ٹو اوور تھری اس کی جو پاور ہے اوپر مائنس ہو جائے گی افٹر آپ نے دیکھنا ہر سٹیپ مائنس ٹو اوور تھری کی پاور تھری ہے اور ملٹیپلائی یہ ہے ٹو اوور تھری اور یہ ٹری اوور ٹو اس کیونکہ بیسی سیم ہیں تو پاور اوپر ایڈ ہوں گی تو یہ فارمولا لگانے کے لیے میں نے یہ جو یہاں پہ ٹو اوور تھری تھا یہ ٹری اوور ٹو کا اس کو ٹو اوور تھری یہ سیم پاور بنانے کے لیے اس کا میں نے ریسی پروگل گیا اوپر پاور جو ہوگی وہ نیگیٹیو ہو آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بیسی سیم ہیں تو اوپر آپ کی پاور کیا ہوں گی ایڈ ہو جائیں گی مائنس ٹو اوور تھری یہ بیسی سیم ہیں تو پاور آپ کی کیا ہو جائیں گی ایڈ ہو جائیں گی تھری پلس تو اوپر پاور میں مائنس ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گیا مائنس ٹو اوور تھری تو پلاس یعنی تھری پلاس مائنس مائنس ٹو یہ آجے گا مائنس ٹو اوور تھری تھری میں سے ٹو مائنس کریں گے تو ون آجے گا آفٹو رنس کا پارٹ نمبر ٹو ہے کیون ہے مائنس ٹو اوور تھری کی پاور سکیر کی پاور ہول کیوں آفٹو نے ہم نے اس کے لیے لا پڑا اگر اس فارم میں آج ہے ایکس ایم کی پاور اینڈ ہو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں ایکس ایم اور اینڈ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ بھی کچھ سٹوڈن اسی طرح کی فارم بن رہی ہے تو اس کا جو پہلا سٹیپ آجائے گا مائنس ٹو اوور تھری کی پاور سکیر کی کیوب آجائے گا آفٹو رنس کو ہم لکھ سکتے ہیں مائنس ٹو اوور تھری پہلا رول لگائیں گے اس کی پر پاور سکیر کی ہول کیوب ہے ٹو کو تھری سے ملٹیپلائی کریں گے تھری اور ٹو آپ کے پاس سکس آجائے گا آفٹر اپنا پہ یاد رکھنا ہے کہ جب پی ایون نمبر اپر آتی ہے مائنس ٹو کی پاور سکیر تو ڈیٹیو فور اگر اس کے اوپر کیوب آئے گی تو اگر ایون نمبر ایون ہے تو پازیٹیو اگر آڈ ہے تو نیگٹیو آ جاتی ہے تو اگر ایون نمبر ہوگی جیسے مائنس ٹو کی پاور سکیر ہے تو پازیٹیو آئے گا اگر نیگٹیو ہے تو پھر مائنس آجائے گا آپ سٹوڈنٹ یہ سٹیپ نیکس ہو جائے گا ٹو آور تھری کی پاور ہمارے پاس سکس آجائے گا یہ مائنس میں نے ختم کیا کیونکہ سٹوڈنٹ یہاں پہ ایون نمبر تھی تو مائنس ختم اب آپ نے ٹو کو سکس ٹیم ملٹیپلائی کرنا ہے وان ٹو تھری فور فائف سکس وان ٹو تھری فور فائف سکس ٹری کو بھی آپ نے سکس ٹیم ٹو ملٹیپلائی ٹری ملٹیپلائی ٹری ملٹیپلائی ٹری ملٹیپلائی ٹری ملٹیپلائی ٹری ملٹیپلائی ٹری اب ٹو کو اگر آپ سکس ٹیم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ سکس ٹی فور اور اگر آپ 3 کو 6 ٹائم ملٹیپلائی کریں تو یہ 729 mean 2 اور 2 4 اور 2 8 اور 2 16 اور 2 32 اور 2 64 اسی طرح جب آپ 3 کو کریں گے تو یہ 729 question number student 5 کا solution تھا اب question number ہم 6 سال کریں student آپ ہمارے پاس question number 6 given ہے کہ ہم نے simplify کرنا ہے question کو اور جو اس کا answer ہے وہ power میں دے گا یعنی power کی فام میں answer لے کے آنا ہے power notation کی تو آپ student question ہمارے پاس given ہے 4 over 5 کی power 5 multiply 4 over 5 کی power کیوں آپ student یہاں پہ same ہے ہم نے پڑا اگر ہمارے پاس basis same ہوں تو اوپر power کیا ہوں گی add ہو جائیں گی اب یہاں پہ دیکھیں 4 over 5 ہے 4 over 5 ہے تو دونوں کی basis کیا ہیں سیم ہے 4 over 5 تو اوپر student جو power ہے اس کو ہم کر لیں گے add تو یہ آجے گا 4 over 5 5 میں add کریں گے 3 تو یہ بن جائے گا 8 اب اس کو آگے ہم نے simplify نہیں کرنا کیونکہ ہم نے answer دینا ہے power کی فام میں half student اگر اس کا part number 2 دیکھیں part number 2 میں given ہے 2 over 5 ہے 2 over 5 کی power scale divided by 2 over 5 کی power 4 اب یہ student اس کا part number 2 ہے given ہے 2 over 5 کی power scale divided by 2 over 5 کی power 4 5 over 5 ہے so after آپ نے جو پہلا step کرنا ہے تو اس میں ہے آپ کے پاس 2 over 5 کی power scale over divide کو ہم نے اس power کی فام میں لکھا 2 over 5 کی power 4 after ہم نے یہ rule پڑا تھا اگر ہمارے پاس xn اور yn ہو m ہو تو اس کو ہم x x کی پاور n اور y x کی پاور m ہو تو یہاں پہ xn ڈاٹ x کی پاور پلس ہے تو مائنس ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ کے پاس بیسی سیم ہے تو یہ بن جائے گی xn یہ آپ کے پاس n ہے پلس انٹو مائنس m تو یہ بن جائے گا xn مائنس m اسی طرح سٹوڈنٹ آپ کے پاس بیسی سیم ہے تو اب یہ بن جائے گا 2 آور 5 کی پاور سکیر تو یہ اوپر جو پاور جائے گی تو یہ بن جائے گے 2 آور 5 کی پاور مائنس 4 یہاں پاور ہے پازیٹیو ہے تو اوپر نیگیٹیو ہوگی آپ سٹوڈنٹ دونوں کی بیسی سیم ہے تو پاور اوپر ایڈ ہو جائیں گی تو 2 آور 5 2 پلس انٹو مائنس 4 تو اب آپ کے پاس بن جائے گا 2 آور 5 2 مائنس آپ کریں گے 4 تو یہ بن جائے گا 2 آور 5 2 مائنس 4 کریں گے تو مائنس 2 اب تو اس کے اوہمین سٹوڈنٹ پاور کی فاملے لینا تھا اگر آپ پازیٹیو کریں گے تو یہ 5 آور 2 اوپر پاور رسی پروکل کریں گے تو پاور جو اوپر ہیں وہ پازیٹیو ہو جائیں گے تو اس کا اگر آپ پارٹ نمبر تھرڈ دیکھیں پارٹ نمبر 3 میں گیون ہے مائنس فائف کی پاور سکس ڈی وائڈڈ بائی مائنس فائف کی پاور ایٹ اب سٹوڈنٹ اس کا جو لایس پارٹ نمبر تھری ہے وہ گیون ہے مائنس فائف کی پاور سکس ڈی وائڈڈ بائی مائنس فائف کی پاور ایٹ تو سیم اسی طرح کا سٹوڈنٹ ہے یہ ہے مائنس فائف کی پاور سکس دیوائیڈ بائی مائنس فائف کی پاور ایٹ اسی طرح آپ لکھیں گے مائنس فائف کی پاور سکس اور مائنس فائف کی پاور ایٹ ایٹ اوپر جا کے سٹوڈنٹ اسی طرح مائنس ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا مائنس فائف کی پاور سکس پاور پازیٹیو ہے تو اوپر نیگٹیو ہوگی تو مائنس فائف کی پاور سکس مائنس ٹو کریں گے مائنس ٹو کیونکہ اگر سمپلی فائی نہیں کرنا ہم نے پاور نوٹیشن کی فارم میں انصر دینا ہے یہ سٹوڈنٹ ہم نے کوسٹن نمبر ون ٹو سکھ سال کیے لاف ایکسپوننٹ ڈسکس کیا وٹیز زیرو ایکسپوننٹ ڈسکس کیا تو یہ سٹوڈنٹ آج کا ہمارا لیکچر تھا انشاءاللہ جو نیکس کوسٹن ہیں تو انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا پھر بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ